علیوی اگلا سوال ہے ایک اہل حدیث مولانا نے نماز جمعہ کے اجتماع کے دوران خوب گلگڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ اس کرونا کے عذاب کو ہم مسلمانوں سے پھیر کر امریکہ اور دوسرے کافر ملکوں پر ڈال دے کیا ان کا اس طریقہ سے کافروں پر عذاب آنے کی بددعا کرنا درست ہے یار یہ مولانا جو آپ لوگوں کے باتیں کرتے ہیں ان سے کیوں نہیں جا کے پوچھتے ہیں اتنی جرت آپ کے اندر کیوں نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ حضرت یہ کس دلیل کی بنا پر آپ نے یہ بات کی ہے اتنی بڑی جرت کی ہے تو پھر میں ٹھیک کہتا ہوں نا کہ اللہ کا شکہ رہا کہ انگریزوں کو اردو نہیں آتی اور مولویوں کو انگریزی نہیں آتی غرنہ وہ اگر یہ آپ کی یہ باتیں سن رہے ہوں گے تو انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے دوسری طرف آپ پوری امت کو یہ بتاتے ہیں کہ حقیقت بھی ہے نبی علیہ السلام تمام جہانوالوں کے لیے رحمت ہے کافروں کے لیے بھی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی رحمت جنات کے لیے بھی رحمت درختوں کے لیے بھی رحمت جانوروں کے لیے بھی رحمت ہر چیز کے لیے رحمت اور ایک طرف آپ کا یہ اٹیچوڈ ہے صحیح مسلم میں عدیث ہے بخاری میں بھی موجود ہے کہ جب طائف میں نوجوان اور باش لڑکوں کو نبی علیہ السلام کے پیچھے لگایا گیا اور اتنا پتھراؤ کیا گیا کہ آپ کی مبارک جوتیاں خون سے بھر گئیں تو اس وقت پہاڑوں کے فرشتے کو اللہ نے بھیجا اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا میں دونوں پہاڑوں کے درمیان یہ طائف کی وادی جو ہے اس کو مسل دیتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ان لوگوں نے میری یہ دعوت قبول نہیں کی تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں میری بات کو سمجھ لیں اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر بن سقیف بھی اسلام میں داخل ہو گیا اور جنگِ یرموک اور قاسیہ کے اندر کتنے سقفی لوگ شامل تھے بلکہ مسلمانوں کا کلیجہ تھنڈا کرنے والا مختار سقفی قاتلینِ حسین کو جس نے چن چن کے قتل کیا وہ بن سقیف سے تھا جہاں حجاج ابن یوسف جیسا بدماج تھا تو ایسا شخص بھی موجود تھا تو نبی علیہ السلام نے تو اپنے مخالفین کے لیے بھی جو ہے وہ دعا رحمت کی ہے اللہ یہ کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا پھر آپ نے احساس کے طور کے اوپر ان کے ساتھ معاملات کیا ہے پھر تو بخاری مسلم میں آپ نے کنوتیں نازلہ بھی پڑھی ہے جن لوگوں نے صحابہ اکرام کو ظلمن قتل کیا لیکن آپ نے کبھی جنرل کافروں کے لیے بدعا نہیں کی سپیسیفک ان کافروں کے لیے یہ کہہ رہا ہے امریکہ کی طرف پھیر دو تو سر امریکہ کی تیس کروڑ عبادی ہے اس میں میلینز آب مسلم ہیں ان کے اوپر بھی پھیر دو اور امریکن سنیں گے تو وہ آپ سے کیا کہیں گے یار ان کے مسلمانوں کو ہم نے ہسپیٹلز میں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں جو ان کے ملکوں میں نہیں ان کو دیا جا سکتا اور یہ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے پر کرونا آ جائے تو یہ بیسیکلی علماء کا انٹرلیکچول لیول ہی کوئی نہیں ہے ان لوگوں سے آپ اسی قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ کریں ان بچاروں کی تعلیم اس طریقے سے ہوئی ہے اور یہ تو آپ یہ سن رہے ہیں کہ انہوں نے کافروں کے بارے میں کہا ہے یہ ایک دوسرے فرقوں کے بارے میں بھی یہی بدعائیں کرتے ہیں جی ایک ایدھر نے جناب واپی کہنے کے سنیوں ہوتے سٹ دے سنی کہنے کے واپی ہوتے سٹ دے سنی کہنے کے شیعہ ہوتے سنو شیعہ کہنے کے سنیوں سنو یہ ایک دوسرے کو نہیں مات دیتے تو نہ ان کے کہنے پہ وہ جانا ہے یہ ٹھیک ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ بنی اسرائیل پہ یہ عذاب تھا اور میری امت میں جو لوگ یعنی اللہ کے نافرمان ہیں ان کے لئے عذاب ہوگا اور جو تابع فرمان لوگ مر جائیں گے وہ شہید لکھے جائیں گے اور یہ بھی بہت درست ہے سنی بن ماجہ میں حدیث ہے فور زیرو نائن ون یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ فور زیرو نائن ون ہے یا فور زیرو ون نائن ہے دونوں میں سے ایک نمبر ہے کہ نبیل اسلام فرمائے جب میری امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسمان سے تاؤن اور دوسری قسم کے وبائی امراض نازل فرمائے گا لا علاج جو تمہارے اباوجداد میں سنے بھی نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے بے یائی کے فتنے کے برے سے ہوگا لیکن بے یائی کا فتنہ صرف یورپ اور امریکہ میں تو نہیں ہے ہمارے ملک میں نہیں ہے وہ تو کافر ہو کے بے یائی کر رہے ہیں آپ تو مسلمان ہوگے یہ سارے کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہیں لیکن اس طریقے سے کرنا ہمیں نبیل اسلام کے امت منائے گیا ہے نبیل اسلام کا ایٹیچوڈ یہ ہے کہ آپ نے مخالفین کی ہدایت کے لیے دعا کرنی ہے نہ کہ کہنا ہے عذاب ان کے اوپر پھیڑتے ہیں اے ہوئی یہ جناب یا اللہ دشمن دی تو اپنے کیڑے پا دے تو اپنے کیڑے تو نہیں ڈھلتے سلطنے جو اسمانیہ بھی اسی طریقے سے ٹوٹی ہے رہے یہ تو دعائیں کرتے رہے نا اور اس وقت کے علماء نے فتوے دیئے کہ جی یہ اس میں جو گولہ استعمال ہوتا ہے اس میں فلان کی چربی استعمال ہوتی ہے انہوں نے لیٹس اسلام منیج نہیں کیا حالانکہ سپر پاور تھی تین بریازموں میں پھیلی بھی تھی امریکہ یورپ تو کچھ بھی نہیں تھا سلطنے اسمانیہ کے مقابلے پہ لیکن دیکھیں انہوں نے تیس سے زیادہ ٹکڑے کی ہے اس کے وہ جو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ دوہزار تیس میں پبندیاں اٹھنے والی ہیں لیکن وہ تیس ملک جھڑیں گے تو نہیں جب تک وہ ملک ایگری نہیں کریں گے وہ ترکی میں شامل تو نہیں ہو سکتے چلے باقی ہے کہ ترکی کو جو نیرے سویز کے ایکویلنٹ وہاں پہ بھی جو ایک سمدری راستہ گزرتا ہے استمبال کے پاس سے اس کا ٹیکس ملنا شروع ہو جائے گا وہ ان کے لیے پھر ان کو تیل نکالنے کی اجازت مل جائے گی تو ٹاپ پہ یورپین ایکانومی میں ترکی آ جائے گا انشاءاللہ ہماری دعا ہے اگر یہ ہمارا یہ اس وقت کا جو حکمران اردوگان وہاں پہ رہتے ہیں تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ترکی جو اب ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑا ایک دنیاوی طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امید کی کیران ہے تو وہ معاملہ الاد ہے لیکن یہ جس طریقے سے علماء ٹریٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے پھر جو سیکولرز کو موقع ملتا ہے وہ خوب ان کا مزاق اڑاتے ہو کہتے ہیں دیکھ لو مولویوں کی اپروچ یہ ہے نہ یہ کوئی دوائی بنا سکتے ہیں نہ یہ کوئی دعا سائی طریقے سے اور یار دعا ہی نہیں دوسری سے اتنی کے لئے کر رہا سکتے ہیں دوائی دے تو اڈکل نہیں بڑھنی دعا بھی نہیں تو انہوں کروانی آنڈی کیا آپ لوگ میسیج دے رہے ہیں سیکولرز پہلے دین سے متنفر ہیں پھر آپ کا یہ ایٹیچوڈ اور اس طرح کی اور پھر دیکھ لیں اللہ معافی دے ان لوگوں کے گلے پھاڑنے دیکھیں اور ان لوگوں کا دین کا نالج کا کلیم کرنا دیکھیں اور یہ اس میں سے نکال رہے ہیں یہ ان لوگوں کی حالت ہے تو ہم ان کے لئے ہدایت کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ اپنے معاملات کی نظر سانی فرمائے باقی میں عام مسلمانوں سے کہوں گا کہ ان لوگوں کی اس طرح کی یاوہ گوئیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان کی ذاتی اخترار ہے ٹھیک ہو گریے جزاکہ علی بھی اگلا سوال ہے ایک بریلوی مولانا صاحب نے اہل حدیث علماء اور خصوصاً سعودی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے بیدت تو کہتے ہو حالانکہ ازان دینا فی نفسی کوئی برا کام نہیں ہے جبکہ دوسری طرف سعودی عرب میں موجودہ حکمرانوں نے ہرمین شریفہین کی بابرکت سرزمین پر بے حیائی اور فہاشی کا جو طوفانِ بتمیزی برپا کر رکھا ہے اس کے خلاف ایک جملہ تک نہیں بولتے اس حوالے سے علی بھائی بھی کچھ حق کوئی فرماتے ہوئے تو کیا اچھا ہوتا میں نے تو آگوئی بہت پہلے کی فرمائی بھی یہ جناب مجھے کہ آپ سننا چاہتے ہیں میں نے تو بہت پہلے اس کے اوپر میرے ایک یوٹیوب کے پر کلپ اپلوڈڈ ہے عرب ملکوں کے اندر بودھ پرستی تو میں نے تو اس کے اوپر بڑی ڈیٹیلی ڈسکیشن کی ہوئی ہے ہمیں کوئی آر نہیں ہے ہمارے تو کوئی سگا نہیں ہے ہم تو حق گوئی کی بات کرتے ہیں یہ بات ان کی بالکل درست ہے اس وقت جو حکمران سعودی عرب کے اوپر مسلط ہیں یہ پوری دنیا میں اسلام مسلمانوں اور حرمین شریفین کی بدنامی کا باعث بنے میں ان کا جو ایٹیچوڈ ہے جس طریقے سے وہاں پہ توفانِ بتمیزی بے حیائی کا بربا گیا ہوئے لیکن یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے صرف دوسروں کی غلطییں ہائی لائٹ نہیں کر سکتے جو میں اکثر معاورہ دیتا ہوں کہ ایک بچہ فیل ہو گیا اس کے ابے نے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں فیل ہویا یہ کہہ رہے ہیں اگر ہماری ازانیں بیدت ہیں تو وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہے ٹھیک ہے وہ آپ سے بڑی چیز ہے آپ بھی غلط کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میرے یوٹیوب پر کلیپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے وبا بھگانے کے لیے ازان دینا انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو انہوں نے جو جھوٹی متروک روایت بیان کی ہے اور میں نے علمی طریقے سے ایک ایک چیز کا جواب دی ہے بخاری مسلم کی روشنی میں الحمدللہ تو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور یہ جو انہوں نے اہل حدیث علماء کے بارے میں بات کی ہے میں اس معاملے میں ان کے ساتھ ہوں بالکل صحیح چیز انہیں ہائیلیٹ کی ہے اور یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اہل حدیث کو چندہ ہاتھ ہے سعودیہ سے تو وہ ظاہر ان کے خلاف بات نہیں کریں گے آپ کیوں ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ تیرمزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے تو جس طرح آپ اپنے درباروں کو بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کرونا کی ویسے بند ہوگے نا کہ سارے بے عیائی کا مرکز دربار بنے ہوئے ہیں چاہے بدکاری ہو شراب نوشی ہو فیون چرس ٹھیک ہے یہ بنے ہوئے ہیں یہ لہذا بات ہے کہتے ہیں بزرگوں کی ڈیوٹییں ہوتی ہیں علاقوں میں اپنے مزار کی تو ڈیوٹی وہ پوری نہیں کر رہے ساری برائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں جو بھی پاکستان میں جتنے بڑے بڑے مزار ہیں وہاں پہ ہونے والی برائیوں کو یہ خود بھی کنڈیم کرتے ہیں تو کیا انہوں نے درباروں سے برائییں ختم کر لی ہیں کیا ان درباروں پہ ہونے والی برائیوں کے خلاف یہ گلہ پھاڑ کے اس طریقے سے بولتے ہیں تو سر آپ بھی کوئی نہیں بول رہے کیونکہ آپ کے چندے بھی ان درباروں کے جو متولی ہیں وہ آپ کو ارس کے موقع میں بلا کے تقریریں کرواتے ہیں اور ان کے چندوں سے آپ کے معاملات چلتے ہیں اسی لئے آپ اپنے چندے کو بچانی کیا تھا ان کے بارے میں نہیں بولتے ہیں اسی طریقے سے اہل ادیس ازراد جو ہیں ان کو چندہ سعودیہ سے آتا ہے ان کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں اینڈ ازراد تو دونوں کا سیم ہے مال پانی مال کا فتن ہے دونوں اسی کے اندر فسے میں ہیں تو ہم دونوں کو کنڈیم کرتے ہیں اور جہاں پہ کچھ سچی بات کرتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے اور ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں اور سعودیہ میں بھی آپ علماء کے اوپر نہ ڈالیں وہاں کے حکمران بہت سخت ہیں جب ہم آل امیہ اور آل اعباس کی بدماشیوں کا ذکر کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کیسے ہوتا تھا اب آپ مجودہ حکمرانوں کو دیکھ لیں اپنے بھائی کو قید کرائے اپنے ریلیٹیوز کو قید کروایا ہوا ہے باپ کو بھی آل محسوس نے ایک سمجھ لے کہ معصوری کر دیا ہوا ہے تو یہ آل امیہ کی باقیات ہیں یہ انہی کے پیش روائے ہیں وہی کچھ کر رہے ہیں جو اس وقت کرتے تھے سب کچھ ہوتا تھا اس وقت تو صحابہ زندہ تھے تو انہوں نے اتنا کام ڈالے آئے تو کوئی بھی نہیں اس اعتبار سے لیکن میں آپ کو بتاؤں آٹھ بھی حق گو علماء وہاں پہ مجود ہیں جو ان پالیسیز کے خلاب بولتے ہیں وہ جیلوں میں بچارے ساڑ رہے ہیں اور کیا کیا علماء کے اوپر وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں اہل ادیس سلفی علماء کے اوپر انہوں نے قیدوں میں ڈالا گیا یہ آپ کو جو حکومتی ملے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ تنخواہدار لوگ ہیں اور ان میں سے کئی لوگ مسلحت کا بھی شکار ہیں اب ہر کوئی تو امام انیفہ نہیں نہ منتا کہ منصور کی جیل میں وہ زیر کا پیالہ پی دے امام انیفہ کے زمانے میں بھی اب ہم انمبل کے زمانے میں بھی کتنے لوگ تھے جو بڑے پریزگار تھے لیکن وہ تکلیفیں نہیں سہ سکتے تھے وہ جنگلوں میں بھاگ گئے اور کمرانے وقت کے خلاب بھی نہیں کھڑے ہوئے اور محمول رشید کے وہ چلے گئے امام انیفہ کے دور منصور کے خلاب نہیں کھڑے ہوئے زیر کا پہلا ان کو پینا پڑا تو آج بھی سارے علماء تو نہیں ہوں گے یہ حکومتی ملے ہیں جو آپ کو وہاں پہ عجرِ اسمت کے پر سپریے کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں غلافِ کعبہ کے نیچے آج تک تو انہوں نے کبھی وہاں پہ صفائی نہیں کی ہے یہ علامتی صفائیاں ساری ہو رہی ہیں جس طرح آپ کے یہاں کے پولٹیکل لیڈرز جو پیر ازراد بھی ہیں وہ علامتی طور پر جا کے درباروں پر چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں بلکہ ہمارے مل کے اندر تو آرمی چیف پرائم میسٹر بھی جا کے درباروں کے پر چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آلانکہ ان کا ناقیدہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے نہ ان کو کوئی لینا دینا ہوتا ہے وہ ایک پبلک کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں قاضی حسین احمد صاحب چادریں کتنا عرصہ چڑھاتے رہے ہیں یعنی جن کی بیسک اقائد اور نظریات ان چیزوں سے میچ نہیں کرتے ہیں سب کچھ دکھلاوہ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پہ بھی یہ جو کچھ ہوئے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں سعودیہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ دین کے نام پہ یہاں پہ ہو رہا ہے ہم اسے بھی کنڈیم کرتے ہیں ہمارے اندر تو اللہ کے فضل سے یہ جرت ہے سچائی کے لیے کھڑے ہوں گے اولو العلم قائمم بالقسط جزاکونا